نہیں تھا گھر والوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ایڈمیشن کو گھوا دیتے ہیں فیس دے دیتے ہیں بکس لے دیتے ہیں باقی خرچہ سسین کریں گے پر ٹویشن ہم نہیں پڑھا پڑھیں گے رائٹ اور ٹویشن نہیں اور جب آپ ٹویشن گستہ آتا تھا اس بات پر میں کوئی ایسی چیز نہ کروں جس سے وہ دکھی ہوں فرزمپل فیلیر سب سے بڑی بات تھے خاص کر ایم بی بی ایس میں بھی ایم بی ایس کا خرچہ اٹھانا بھی بڑا مشکل تھا مجھے یہ تھوڑا سا ڈر تھا کہ آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں میں ایک برادر جو ہیں بڑے ہیں وہ لیکچرین ہے ابھی ٹھیک سو بیسکلی میرے کو یہ ڈر تھا کہ ہدا نہ خواستہ فیل ہوں تو ایک آت سال ایکسٹرا کا خرچہ سسٹین کرنا ان کو جو ہے مشکل ہو جائے گا اور آپ کے بڑے بھائی مجھے لگتا تب تک نوکری میں ہر وہ زندگی جس سے آپ کا ہم تعرف کراتے ہیں یا ہر وہ شخصیت جو کیمرے کے سامنے آتی ہے اس شخصیت کا ایک ماضی رہا ہوتا ہے اس شخصیت کا ایک حال ہوتا ہے اور اس شخصیت کا ایک مستقبل ہوتا ہے مستقبل جو کہ وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ تو شخصیت کو خود بھی معلوم نہیں کہ آنے والے کل میں کیا کچھ ہے پلاننگ ضرور ہو سکتی ہیں لیکن ماضی وہ چیز ہوتا ہے جو آپ کو اور مجھے انسپائر کرنے کا کام کرتا ہے ہم الگ الگ شخصیات سے ملتے ہیں ان کی کہانی سنتے ہیں اور اس کہانی سے ایک سبق لیتے ہیں سبق محنت کا سبق کنسسٹنسی کا اور سبق پرسسٹنسی کا کس طریقے سے ڈاکٹر عبدالگنی جو میرے ساتھ اس وقت ہیں پروفیسر ہیں اورتھوپیڈکس ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ اپ تو یونٹ بھی ہیں کہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور آج جمہو میں جمہو کشمیر میں ایک بڑا نام ہیں اورتھوپیڈکس میں ڈاکٹر عبدالگنی تو سفر کہاں سے شروع ہوا آپ کو یہ پورا انٹرویو بالکل آخر تک سننا ہے بہت سارے چیزیں آپ کو ایسی سننے کو ملیں گی جو شاید جب آپ کی حمد ٹوٹ رہی ہوگی آپ کی حمد بندھانے میں کام آئیں گی دور صاحب بہت بہت شکریہ پہلے تو وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ جنرل صاحب میڈیکل کالج کے جو حالات ہیں ان حالات میں آپ وقت کسی کے لیے نکالتے ہیں یہی بڑا قیمتی ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دور صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے آتے ہیں ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں پر ہوئی اور کن حالات میں ہوئی پہلے تو بڑا شکریہ آپ نے یہ ٹائم دیا آپ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کہ بہت بڑا اچیو کیا لائف میں بہت جو بھی سفر چھوٹا موٹا ابھی تک تیہ کیا وہ آپ نے کہا تو میں شیئر کر رہا ہوں اور جو فیکٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بسکلی میں زلہ راجوری کے گاؤں چمبیترار اس کا نام ہے چمبیترار کتنا دور ہے راجوری کے بیس کلومیٹر کے آس پاس لیکن اس کے پہلے وہاں اس سٹیج پہ کوئی روڈ کنیکٹی بھی نہیں تھی آج کی تاریخ میں فاجر روڈ ہے کنیکٹ ہو گیا سارا کچھ تب اس میں روڈ نہیں تھی اور بے شک وہ بیس کلومیٹر تھا بار کافی دور لگتا تھا کتنا وقت لگتا تھا راجوری کے بس ٹینڈ سے وہاں تک پہنچنے میں منیموم دو ڈائے تین گھنٹے پیدل چلتے تھے راجوری سے ایک اور سٹاپ آتا تھا بیچ میں پلما وہاں تک آنا تھا پیدل چل کے ڈائے تین گھنٹے کے سفر ہوتا تھا اور وہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اوٹوپو بائیوگرافی جو ہے جو لوگ اس ایریا کو نہیں جانتے چنبی ترار سے دو تین گاؤں اوپر اس کے بعد آلموس پیر پنجال کی حد شروع ہو جاتی ہے تو کینے کاملہ دنیا شروعات ہوتی ہے ان کے اس کے اوپر زیادہ دنیا نہیں دکھتی آپ کو تو حالات ڈیفرنٹ تھے آج تو فارچنلی پورا ہر سچویشنی چینج ہو گئی ہے تب یہ تھا کہ ایک تو کنیکٹیوٹی نہیں تھی ایڈوکیشن نہیں تھا آویئرنیس نہیں تھی سکول تھا آپ کے گاؤں میں سکول ہمارے گاؤں میں پرائیمری سکول تھا آنفارچنلی بغیر بلڈنگ کے سکول ہوتا تھا اور ہم انویرابلی جو ہے وہ ہمارا جو چیئر تھی وہ ایک پتھر اپنا سیلیکٹ کرنا ہوتا تھا وہ چیئر بن جاتے تھے اور اس کے بعد جب بارش یا برف کبھی کبھی ریلی برفی ہوتی تھی پر موسلی بارش کے زمانے میں چھٹی ہو جاتے تھے وہ آٹومیٹکی انڈرسٹوڈ تھا آہ بٹ فارچنلی یہ تھا کہ سکول تھا واکیبل ڈیسٹنس آبیسلی یعنی ہم یہ مان کے چلیں کہ ڈاکٹر اپدلگنی نے اپنی اپتدائی تعلیم جو ایک سرکار سکول سے شروع ہے سکول تھا بے شک اس میں کوئی دورہ نہیں پرائمری تک ہمارے گاؤں میں اپنے میں سکول تو امی اببو کا پیشہ کیا تھا وہ کیا کرتے تھے وہ کچھ ملازم ہو رہا ہے یا کچھ نہیں تھے اپنا جو گاؤں کا پیشہ ہوتا ہے ایگری کلچر مال ومیشی وہی تھا پاکہ کوئی ایسا کوئی ریسورس فول انکم نہیں تھی بٹ فارچنلی اتنا ضرور تھا کہ اپنا کھانا پینا جو اپنا ایناج ورہا اپنی فصل ورہا یا مال ومیشی چھوٹا موٹا وہ کاروارف چل سکتا تھا بٹ ڈیفنیٹلی کوئی ڈیریکٹلی سورس آف انکم اس طرح کرنی تھا یعنی یوں کہیں کہ ایک دیہات میں کوئی مالدار آدمی جو ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال بلکل بلکل بے شک اس کے بعد پرائمری سکول جب میں نے وہاں سے کیا تو اس کے بعد سیکنری سکول جو ہے سکس سے لے کے ٹینتھ تک پانی ایڈ وہ ہمارا دوسرا گاؤں ہے آلموس گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پیدل چلنا ہوں پڑتا تھا ڈاکٹر عبدالگانی گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پیدل چلتے تھے ہاں یا سکس سے ٹینتھ تک روز ایک صبح گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا اور گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا شام کو تو چل کے ذاتے سے سکس سے ٹینتھ اچھی خاصی جو ہے وہ بچپن میں ہوتی تھی وہاں بھی یہ تھا کہ نائنث اور ٹینتھ والے بچوں کو لیے دو تین کمرے تھے باقی جو ہے اس ہم نہیں تھا اوپن تھا باقی کوئی ایسا نہیں تھا اور وہاں پہ انفارچونی سائنس ٹیچر بھی بڑا مشکل سے ہمیں کوئی پانچ چھ سال میں ہمیں کوئی آئی ٹھنگ دو تین مہینے ایک سائنس ٹیچر ملے تھے اس کے علاوہ بیچ میں کبھی ٹرانسور ہو جاتی تھی کبھی اویلیبیلٹی آف سائنس ٹیچر نہیں ہوتی تھی بارش یا موسم خراب ہوتا تو ہماری چھوٹی ہو جاتی تھی آٹومیٹکلی باقی کوئی ایڈیشنل سورس آف ایڈیوکیشن کوچنگ ٹویچنگ گرائے یا کچھ طرح نہیں کیا اور نہ کبھی زنگی میں اس کے بعد بھی نہیں کیا مطلب میٹرک تک آپ نے سرکاری سکولوں میں پڑھائی کی ہے لیکن سرکاری سکولوں کے بارے میں دوکٹر صاحب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سرکاری سکولوں میں انگریزی جو ہے وہ چھتی یا چوتھی کلاس میں انگریزی کی تعلیم شروع ہوتی تھی کیا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوا یا آپ کے دور میں تھوڑا مختلف تھے حالا یہ بالکل فیکٹ ہے جو فرسٹ ای بی سی جس کو کہتے ہیں وہ ہماری سکھ میں انٹریوز ہوئی تھی سکھ کے پھلے ای بی سی نہیں تھی رہا در ففت میں آئی تھی تھوڑا بہت ای بی سی کی جو الفی بیٹ ہے وہ ایک ہی تازت تھا کہ انگریزی کے الفی بیٹ جو ہے کمپلیٹ کرنے ہیں ففت میں اس سکھ سے ہمارا انگریز سبجک جو انٹریوز ہوا تھا اور ہمیں کوئی فارمل ٹیچنگ اس طرح کی جو نہیں تھی اس طرح کی سرکاری سکول میں اب کہیں بات کوالٹی آف ایڈوکیشن تو اس میں کوئی دورہ نہیں استاد بہت اچھے تھے کوالٹی آف جو ہارڈ ورک کرتے تھے وہ بچے کے ساتھ میند کرتے تھے بڑا ایک لگاؤ تھا اور ان کو بڑی خوش ہی ہوتی تھی کہ ہمارا جو سٹونٹ ہے ہمارا جو بچہ ہے وہ اچھا کرے رزلٹ اچھا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پرائیویٹ تعلیمی نظام اتنا مضبوط نہیں تھا اس ویسے سرکاری سکولوں میں تعلیم اچھی تھی یا سرکاری سکولوں میں تعلیمی ادارے بھی تھے لیکن سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے استاد جو بہت دلچسپی لے کر پڑھایا کرتے تھے دونوں فیکٹر تھے مجاریٹی فیکٹر یہ تھا کہ ایک سوسائیٹی ایز ای ہول مارل ویلیو زیادہ تھی اب گریجولی اوویسٹی سوسائیٹی ہر پروفیشن میں تھوڑا بہت دیگریڈ کیا اور اس کا افیکٹ جو ہے ہر جگہ آیا ہے تب لوگوں کو بڑا اپنے پیشے کے ساتھ لگاؤ تھا جو خاص کر استاد محترم تھے انہوں نے بڑا محنت کرتے تھے جو جو بھی ان کے ساتھ جو جو بھی ان کی کوالیفکیشن تھی اس کے ساتھ سے جو بھی ایکسپیرینس تھا وہ چاہتے تھے کہ بچہ میکشمم پڑھے ہارڈ ورک کرے اور دوسرا یہ واقعی تھا کہ کوئی دائریکٹ کمپیٹیشن پرائیویٹ کے یا کوئی آفشن تھا ہی نہیں تو آپ نے جو بھی آفشن تھا سٹوڈنٹ کے لیے بھی اور ٹیچر کے لیے بھی وہ تھا گارمنٹ سکول مثال کی طور پر اگر آپ کو سرکاری سکول سے کسی پرائیویٹ سکول میں رجوری شہر میں آنا پڑتا پڑھنے کے لیے تو کتنے کلومیٹر آپ کو پیرل چلنا پڑتا روز روز پاسیبل نہیں ہوتا وہ کیونکہ روز آپڈون کرنا اتنا دور تھا کہ وہ آپڈون پاسیبل نہیں ہوتا اور کہیں سپیشل کوئی روم گرہ لے کے کوئی ارینجمنٹ کر کے تو راجوری میں رہنا پڑتا تو وہ آلموسٹ امپاسیبل تھا اتنا افورڈیبلٹی ہے کہ وہ میں افورڈ کر سکتا کہ آ کے رہتا بھی پرائیویٹ سکول کی فی بھی دیتا اور باقی بھی جو خرچات ہوتے ہیں پرائیویٹ سکول کے تو وہ نہیں پاسیبل تھا جی سر وہ ممکن نہیں تھا تو ڈاکٹ صاحب یہ تو ہوگی دسویں تک اس کے بعد کیا تھا کیا پارٹ ون پارٹ ٹو والا سلسلہ تھا یا اس وقت دیارمی بارمی آ چکی ہے کیونکہ مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے دسویں کر لی پھر پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تی اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا سیم تھا پارٹ ون پارٹ ٹو تھا ہائرسکینڈری یہ بات کر رہا ہوں میں ایٹی ایٹ ایٹ نائن کی ٹھیک ایٹی ایٹ نائن میں میں نے ٹویلت کیا ہے تو گیارمی بارمی وہی تھا ہائرسکینڈری پارٹ ون پارٹ ٹو یہ راجوری گورنمنٹ ہائرسکینڈری سکول جو تھا وہاں پیڈ میشن لی میں نے جب ٹینت میں نے پاس کیا تو پھر کسی رشتدار کے گھر میں راجوری میں رہے آپ یا اب آپ نے وہاں کوئی کمرہ لے لیا کہیں قرائے پہ رہے یا کیا کیا پہلے کچھ دیر کمرہ لیا بھر سٹرگل تھی کافی بکہ کھانا بنانا میرے کو آتا نہیں تھا مشکل تھا کام ٹھیک ہے تو اس لئے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا تھا میں نے کسی رشتدار کے پچھرے انہوں نے بڑی ہیلپ کی میری بڑا سا دور تھا دو تین چار کلومیٹر دور راجوری سے وہ گزارش کیا آپ نے تو انہوں نے بڑے اچھے طرح ہیلپ کی بڑا ان کا بڑا کانٹیپیشن اور بڑا شکر گزار ہوں بڑا کانٹیپیشن ہے میری زندگی میں جو بھی ہوں میں بکاز آف دیٹ ایفرٹس تو گیارمی بارمی میں نے راجوری ہائر سکینڈی سکول سے کی راجوری ہائر سکینڈی سکول جب آپ نے راجوری ہائر سکینڈی سکول میں ایڈمیشن لیا تو ایڈمیشن کے وقت ہم لوگ جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں اور شہری سکولوں میں جب ہماری ایڈمیشن ہوتی ہے تو لوگ بڑے وہ نا وہ کہتے ہیں نا گھور گھور کے ہم کو دیکھنا شروع کرتے ہیں بھئی کیونکہ ہمارا لباس بھی الگ ہمارا جو ہے جسمانی قوت وہ تمام چیزیں وہ شہر کے بچوں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں کچھ یاد ہے آپ کو بے شک بڑا سارا کچھ یاد ہے اور بڑا اچھی طرح ہے اور بڑا انٹرسنگ سٹوری ہے اس کی جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلے تو یہ ہوا کہ میں سبجیکٹ کے بارے میں ڈیسائیڈن نہیں تھا بکل میرے کو میرے کو میرے کو اچھا لگتا تھا سائنس اتنی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اس میں مجھے یاد ہے آج بھی ٹینٹ پاس کرنے کے پاس میں راجوری میں آیا ایڈمیشن کے لینے کے لیے تو وہاں میرے ایک تیچر نے گاؤں کے تیچر نے انہوں نے میرے کو گائیڈ کیا کہ آج کی تاریخ میں انجنیر میں جاب اتنی اچھی نہیں ہیں تو اگر نان میڈیکل لیتے ہو تو آپ کو شاید انجنیر بننا پڑے اور اس میں جاب سینیری اتنا اچھا نہیں ہے داکٹر میں جاب اچھی ہیں تو اس لئے آپ میڈیکل لو تو بیٹر رہے گا حالانکہ سائنس میں بڑا ڈر لگتا تھا تو خیر ان کی باتوں کو کنونس ہو کے تو میں نے سائنس میں سبجیکٹ میں ایڈمیشن لی جب ایڈمیشن لی تو آپ نے جیسے واقعی بتایا ہماری باڈی لینگویج ڈریس یہ وہ شہر اور گاؤں کا پہلی بار ہمیں فیس کرنا پڑا ڈیفرنس اور نیچولی انٹیمیڈیڈ بڑا ڈیفرنسیو سٹیج پہ آ جاتا ہے وہاں یہ ہوا بڑا انٹریسنگ ایپیسوڈ کہ دو ایک مہینے کے بعد ڈیر دو مہینے کے بعد حالانکہ میٹرک میں میرے نمبر بڑے اچھے تھے اور اس کی وجہ سے رول نمبر میرٹ کے حساب سے شروع ہوتا تھا تو میرے کو بار بار کریٹیسائز چیز تھوڑا بہت انفرچنیلی بھی ڈیو ریسپیکٹ آپ نے کچھ ہمارے جو سبجیکٹ کے ہوتے ہیں جو سائنس سبجیکٹ کے وہ بار بار جو ٹاپر یو ٹاپر کریٹیسائز تو شروع شروع میں سائنس پہلے بھی اچھی نہیں تھی اور شروع شروع میں اور بھی مشکل ہوئی اور انفرک دو مہینے کے بعد میرے کو ایک ٹیچر آپ بھی بھی آ دیں بعد میں بڑے اچھے ریلیشن کے ساتھ بن گئے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بس کی بات نہیں ہے چھوڑ دو سائنس سائنس چھوڑ دو میں آپ کی جو فیس زیادہ ڈبل نہیں لینا دوں گا تو آپ کو آرٹس میں ایڈمیشن کو آ دوں گا میں نے کہا سر کچھ اور تھوڑا سو ٹائم دے تو ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کیری آن کرنے دوں مینویل دوسرے جو شیئر کے بچے تھے وہ ٹویشن اور کوچنگ جو ہے اس میں تھے ٹویشن میں سہر میں پیارے ٹویشن آپ کو بچپن سے برنگنگ کیونکہ گاؤں سے بھی 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 برنگنگ ہے تو ہم گاؤں والوں کے برنگنگ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپی کہتے ہیں یہ جو نالائک بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں ٹویشن لائک بچے ٹویشن نہیں پڑھتے ہیں اس کے ایک تو ریزن وہ بھی تھا دوسرا جیب کا بھی تھا آپ جو سکول کی فی بکس ورہ یونی فارم افورڈ کر سکتے ہو باٹ اس کے بیان آپ کے لئے لگزری ہے یہ بھی ہے کہ آپ جب گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو آپ دھانت ہوگا سکتے ہیں آپ اپنے لئے آٹا چاوال یہ سب چیزیں تو آپ کے لئے ممکن ہیں لیکن ان کے بدلے میں پیسہ ملے یہ ممکن نہیں تھا اور آپ کو ٹویشن کے لئے پرائیویٹ ٹیچنگ کے لئے آپ کو ٹویشن پیسہ چاہیے وہ اتنا سسٹینبل نہیں تھا گھر والوں نے یہ کہا تھا کہ ایڈمیشن کو گوا دیتے ہیں فیز دے دیتے ہیں بکس لے دیتے ہیں باقی خرچہ سسٹین کریں گے پر ٹویشن ہم نہیں پڑھا پڑھیں گے اور ٹویشن نہیں گصہ آتا تھا اس بات پر گصہ نہیں آتا تھا شاید تھوڑا بہت ہمیں کلاس میں جو ٹویشن میں جاتے تھے ان کو سبییکٹ اور ٹاپک پہلے ہی پرپیئر ہوتے تھے ٹیچروں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا تھا پڑھا پڑھا ٹویشن وہی رہا ہے اب ہماری کھچائی ہوتے تھے نہ ہماری واقفت سے ٹیچر سے نہ ہمیں ٹاپک کے بارے میں کوئی پتا تھا ٹھیک تو نیا نیا تھا اوپر سے انگلیش میڈیم آگیا اگدم بولا جو ٹیچرز کا ساتھ میں یہ ہے کہ سائنس تھی تو ساری چیزیں کافی بیک فوٹ پہ لے گئی ہمیں بٹ کوشش کرتے رہے کچھ بچارے سٹوڈنٹ بڑے اچھے تھے کلیک جو اپنے جو ٹویشن کی نوٹس تھے وہ کافی فوٹو کافی کروا گئے یا کچھ وہ شیئر کر رہے تھے اچھا میرا ایک کلاس میں وہ شیئر کرتا تھا اس کا بڑا فائدہ ہو گیا تو بعد میں آستہ آستہ روتے دوتے ہم نے وہ وہ الیونتھ جو ہے اگزائم تک آگے اگزائم ہوا تو تب تک ہمیں نوٹس بھی کسی نے نہیں کیا تھا نیچر نہیں نوٹس کرنا تھا رہا در اٹھا وہی ٹاپر سے گئی نکل جوکر مار کے گاؤں سے ٹاپر ٹاپ کر کے آگے ہوں گے یہ امپریشن چلا گیا ٹھیک ہے ٹیچرز پہ بھی باقی کلیکز پہ بھی تو الیونتھ کا رزلٹ آیا تو میں فارچونی نمبر ٹو آگیا پی او سی کا رزلٹ پی او سی کا رزلٹ پی او سی کا نمبر ٹو آگیا رزلٹ تو سیکنڈ پوزیشن آگی فرس پوزیشن کسی اور کی تھی وہ پہلے ہی پرامیننٹھا بندہ یا کچھ جو بھی ہے تو مجھے انہی ٹیچروں نے بلایا یار آپ نے بتایا نہیں ہم آپ کو اسیسمنٹ میں کوئی انٹرنل اسیسمنٹ ہوتی تھی اس میں آپ کو نمبر آپ کو زیادہ دے جیتے آپ نے بتانا تھا آپ اتنے اچھے تھے میں نے کہا سر ہم میں کیسے بچرہ بتا سکتا تھا میں تو گاؤں کا آدمی تھا میں گاؤں کا بندہ تھا خیر تب ان کو بھی ریلائز ہوا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے بندہ اور میرا بھی کانفیڈنس جو پھر آپ آگئے ٹی ڈی سی میں ٹی ڈی سی میں آگیا ٹویلتھ میں آگیا تو میرا کانفیڈنس بھی تھوڑا سا رائز ہوا تو فارچنیلی ٹی ڈی سی کا پڑھا سموتھ سیلنگ ہوئی مطلب بیٹر ہوا تب تک تھوڑا سا ڈاپٹی بیلٹی بھی ہوگی شہر کے ساتھ اور آپ سائنس کے ساتھ اور پھر وہ ٹیچروں کو آپ سے لگاؤ بھی لگاؤ بھی ہوگئے اور سائنس کے ساتھ بھی تھوڑا واقفی ہوتا گی وہی ٹیچر جو پہلے میرے کو کہہ رہے تھے کہ بھی آپ آرٹس میں جاؤں گے اب وہ اپریشیٹ کرنے لگے کہ ہم گائیڈ کریں گے آپ کو آپ کو پش کرتے ہیں پازیٹیولی اور ڈیفنیلی ایک ڈیفرنٹ ٹوٹل سینیریو چینج ہو گیا اور فارچوینیڈی ٹویلتھ میں میں نے کافی اچھا سکور لے لیا اس کے ساتھ سے سیونٹی پرسنٹ کپ ڈسٹرک میں بڑا اچھا سکور مانا زیادہ سائی تھی پورے ڈسٹرک میں فارس سیکنڈ میں آ گیا اور لیکن انٹرسنگ خبر اس کے بعد شروع ہوتی ہے جو میں خود بتانا چاہوں گا کہ تب تک مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میڈیکل پروفیشن میں جانا ہے یا کچھ اس طرح یہ تو ہمارے لیے ہے نہیں میکسیمٹ ٹیچر بننا ہے ایتا موسپٹواری بن جائے گے ہمارے لیے ہی ہوتا تھا ماسٹر لگ جائیں کہیں ماسٹر اس میں ماسٹر باقی زیادہ میرے کو لگاؤ باقی مجھے لگا کہ ہم کہاں میڈیکل پروفیشن میں جا سکتے ہیں یہ بڑے لوگوں کا کام ہے یہ ہمارے لیے کام نہیں ہے بٹ بکاز ماکس زیادہ آگے مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ مجھے آئیڈیا تھا کہ میں تو خوش ہو گیا اندر سے کہ اتنے اچھے مارکس آئے تو ان مارکس کے بیسر پر چاہے سیلیکشن ہو جائیتی ہے بعد میں میرے کو سٹوری پتا چلے ریالیٹی کہ ان مارکس کی کوئی ریالیونس نہیں ہوتی آپ کو صرف آٹی فیفٹی پرسنٹ چاہیے الیجیبلٹی کے لیے اس کے علاوہ چاہے سیونٹی پرسنٹ لو یا ایٹی پرسنٹ لو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد پتا چلا ہے اس کے بعد پتا چلا ہے جب یہ ٹویلتھ کا میرا اگزیم ہو گیا ہے اس کے بعد پتا چلا ہے ریزلٹ آنے کے بعد تو بھئی انٹرنس ہوتا ہے تو انٹرنس کس بلا کا نام ہوتا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا اس میں ایم سی کیو آتے ہیں اس میں سبجیکٹیو نہیں ہوتا آپ اگزیم جو تھیوری اگزیم ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ میں کرتے ہو آپ نے انٹرنس سے کمپلیٹیو ڈیفرنٹ فارمیٹ میں آ جاتا ہے اور باقی بچے ظاہر ہے شہر کے دوکاز ان کو اویرنس تھی سارا کچھ تھی ریسورس تھی کچھ جمعوں میں آگے کچھ کوچنگ کے لیے کافی منچارٹی سٹوڈنٹ جن کو لگ رہا تھا کہ ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو وہ کوچنگ کے لیے آگے تو ہمیں تو مجھے تو کچھ آئیڈیہ نہیں تھا اس چیز کا کہ یہ بھی کوئی بلا ہوتی ہے یہ بھی بلا ہوتی ہے جب میرے کو پتا چلا تو میں نے کہا یہ تو بھئی ٹھیک خبر نہیں ہے میرے لیے بر چلو پھر بھی شکر ہے خدا کا جو بھی کریں گے خیر فارم شم تو بڑنا ہی تھا باقی لوگوں نے بڑا تو میں نے بڑا میرے پاس ڈاکیومنٹ جو سٹیٹ سبجیکٹ باقی جو ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے پورے تیار وہ بھی نہیں تھے وہ بھی نہیں سے تیار تھے اچھا ان دنوں میں بڑی مشکل سے ایفرٹ لگا کے ریسورس اتنے نہیں تھے بڑی مشکل سے وہ دو چار بندوں نے میری بڑی ایکسٹر ارنی ہیلپ کی ان دنوں میں تحصیل تھا ہمارا کوٹرنگ کا وہاں سے ڈاکیومنٹ بننے تھے نیچلی کانٹر سائن ہونے سے ڈی سی آفیس مجھے پتا ہے لاس منٹ پہ ادھر سے فارم کی ڈیٹ ہو رہی ہے وہ بھی تو لاس منٹ پہ میرے ڈاکیومنٹ جو کمپلیٹ ہوئے وہ کمپلیٹ کر کے تو میں ایلیس فارم بر دیا ٹھیک ہے میں نے کہا چلو حاضری تو لگا لیتے ہیں ٹھیک تو فارم برا تو میں فرس ٹیم جمعہ آیا اس کے بعد انٹرنس دیا ٹھیک ہے انٹرنس میں اگین مجھے انتہا پتا کہ کس فارمیٹ کا ہے جو بھی آیا جب حاضری لگائی اپنے کوشش کی بٹ ہیونگ سیڈ ڈیٹ مجھے یہ لگا کہ کچھ زیادہ ایٹیم چانسل نہیں ہے اس کے ٹھیک مجھے آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ بھئی یہاں تو دے دیا لیکن اب ایم بی بی ایس جو ہے وہ میرے بس کا روگ نہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ ایم بی بی ایس والا سلسلہ یہ کیسے بنا جب میں نے انٹرنس دیا تو میں جا کے مجھے پتا تھا اندر کی سٹوری کہ میں نے شاید پر اچھا پرفارم تو نہیں کیا ٹھیک تو اب یہ ویسے بھی کمپیٹیٹری ایسیم میں پڑا ڈیفکل رہ ہوتا ہے آپ نے آپ کو ایسیس کرنا بکاز آپ کو یہ نہیں کہ صرف ایک پرٹیکلر پرسنٹی سکور کرنی ہے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے دوسرے نے کتنا اچھا سکور کیا کوئی پتا نہیں تو میں نے جا کے اپنی پارٹ فرسٹ میں جو بی ایسی پارٹ فرسٹ ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن لے دی ڈگری کالج راجوری میں تو میں اس پر کنسٹریٹ کرنا شروع گئے وہ ہمارے ٹائم لاس سیشن تھا جس میں انٹرنس سٹرس تھا ساتھ میں وایوہ بھی تھا ایٹی نائن میں اس کے بعد وایوہ جو ہے دراپ ہو گیا انٹرنسی راپ تو تو میں ایسے ہی تین چار مہنے کے بعد آتا تھا رزلٹ تو بی ایسی پارٹ فرسٹ کی میں اپنے تیاری انشاریاں بکس لے کے سارا کچھ آپ نے گاجی دیگری کالج میں پڑھا ہی کرنی ہے بی ایسی ہو جائے گی تو ڈیفینیلٹی پھر اگین اپنا جو تارگر تھا مین ماسٹر ڈیچر کا وہ تو مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس چکر میں لگ گیا ایک دن کہیں واپس آیا ہوں میں گاؤں جاؤں ہوتا تو منڈے مارننگ میں تو میرے کو کوئی ملا تو کہتے ہیں یہ آپ کی تو سیلیکشن اس میں ہوگی انٹرنس کلیر ہوگی اب آپ کو انٹریو دینا ہے سٹیج نمبر ٹو اب مجھے پتائے وایوہ جہاں انٹرنس اتنا اچھا نہیں کر سکا یا آپ نے نہیں کر سکا مشکل ہے وایوہ دینا تو اور بھی مشکل ہے وہاں تو بولنا پڑے گا انیویز ہم دوبارہ جمعو آگے جمعو آ کے دوبارہ گھر والوں کا کیا ریاکشن تھا جب ان کو یہ پتا چلا کہ آپ نے یہ پاس کیا ہے تو انہیں ان کے لئے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی خبر ہوگی دیفنیٹی بہت بڑی خبر تھی بات سائیمنٹی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سٹیج چو ہے وچ میں ان کے وائیوہ کے بعد ہی جو ہے اگزیکلی فائنل ریزلٹ آنا تو کسی سیاستدان کے پاس آپ کے ماں باپ گئے ہوں کہ یار کوئی ہمارے بچے کا انٹرنس میں تو نام آ گیا ہے کوئی انٹریویں مدد کر لیں گی یہ بھی انٹرسنگ پارٹ ہے ڈیفنیٹی کوشش کی جتنی جا سکتے تھے خود بھی میں نے انفیکٹ پیرنس نے بھی جتنی کوشش کی ایم ایل اے کے پاس فلانے جو بھی اگزیسٹنس ہے کہ بھئی ہماری سفارش کر دو تب تھا بھی اس کو اور پھر یہ بھی ہوتا ہے ہمیں غریب گھر سے آتے ہیں گاؤں سے آتا ہوں انٹریو میں جب کمپیٹیٹوی اگزیم کے لئے سفارشیں نہیں چلتی اور نہ ہی کسی نہیں کرنی تھی بٹ ہم میں آ گیا وائی وے کے لئے ہم جب وائی وے کے لئے آیا تو انسیڈنٹی جب قسمت ساتھ دیتی ہے تو اچھا دیتی ہے میں اگلے دنے کوئی پروگرام ٹی وی پہ کہیں کسی کے رشتے دار کے گھر ان کے گھر تھیرا تھا تو ٹی وی لگا ہوا تھا تو کوئی پاکستان سے ایک ٹی وی چینل سے ایک پروگرام ہوتا تھا نیلام گر اس پہ ایک question ایک آیا ہوا تھا تو وہ انسیڈنٹی میرے مائن میں تھا دوسرے دن ایک question چار question پوچھنے تھے اس میں جو ہے ایک question وہ آ گیا ایک میرے کو آتا تھا ٹھیک ہے دو دو ایک شیط لگ گیا ہو ہوگا اور تو آلماس انٹریو ویسے بھی انہوں نے ریسائیڈ کیا ہوا تھا کہ انٹرینس پہ لیول پہ ہی میرے جو کچھ فرینڈ سرکل میں تھے وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے پوری بکس بھی نہیں خرید دیں پرپریشن بھی وہا تب تک جو ہے بی ایسی کا ایگزائم کا فارم برنے کے almost date آگئی تو میں نے فارم بھی بر دیا کہ مجھے پتا تھا کہ ادھر تو نہیں آنا ٹھیک ہے تو ایڈلیس اپنا concentrate کرو again one fine day کچھ مہینے کے بعد ایک دو مہینے کے بعد شاید رزلٹ آیا تو میں fortunately لسٹ میں آ گیا تو that was the turning point اچھا اس کے بعد اب لسٹ میں آ گئے ایم بی بی ایس میں تو اب آپ آ گئے medical college medical college جمعو ملا یا آپ کو شنگر میں medical college جمعو ملا جب medical college جمعو ملا تو ایک لمبا سفر رہتا ہے ایم بی بی ایس کا اس لمبے سفر میں کونسی ایسے لوگ ہیں جن کو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے آپ فخر کرتے ہیں کہ میں فلان کا student تھا یا فخر کرتے ہیں کہ میں فلان کا دوست تھا یا یہ فخر کرتے ہیں کہ فلان کے ساتھ میں نے اپنا وقت بتایا اور ان لوگوں نے وہ مددگار اتنے تھے کہ انہی کے توسط سے آج یہ ممکن ہو پایا کہ ڈاکٹر عبدالگنی orthopedics کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے well fortunately اچھی خبر یہ رہی کہ جب میں medical college میں آیا جیسے آپ نے rightly بتایا کہ کافی لوگ پوچھا ہے دوست تھے classmate تھے teachers in particular باقی کوئی جو جو بھی well wishes تھے ہر ایک نے جتنی help possibly ہوئی تو کی اور ان کا بڑا contribution ہے جو بھی کیریئر میں جو چھوٹا مٹا آج میں نے اچھیب کیا بکاز افتیر ایفرٹس ہے پہلے تو میں کسی کے گھر آیا جب وہ باقی ریشن میں تھے انہیں کی گھر ٹھہرا تو بڑا کافی پازیٹیو اپریشیئٹ ہوتا ہے اس چیز کو کہ آپ نئے شہر میں آئے ہو آپ کا اپنا رشتہ دار کیا ٹیکر ہو تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کھانے میں help ہو جاتی شروع شروع میں جب تو خانہ ایک بڑا مسئلہ تھا آپ کے لئے کیونکہ بنانا نہیں آتا جب تک hostel نہیں ملتا تھا ٹھیک ہے hostel میں چلو میس آگی دو تین مینے کا وقفہ تھا جو hostel ملنے میں تو تب تک انہوں نے بڑے help کی اس کے بعد میں کہوں گا کہ جو teachers میرے خاص کر جو شروع میں senior teacher جو ہوتے تھے اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ student کو اچھا answer کر رہا ہے تو وہ بڑا appreciate کرتے تھے medical وی بڑی equality تھی teacher ڈاکٹر جے سنگھ تھے انفر اگر اگر کوئی بھی پازیٹیو چیز کرو اس کے بعد انیٹمی جو ہوتا ہے ہمارا ہاریبل بڑا ڈراؤنہ اگزائم ٹائپ یا اس سے پہلے بھی اگزائم ہوتا ہے وہ فیس کرنا تھا teacher کو ریڈی teacher تھی چاہیے تو ان جو question پوچھ رہے تو کام رہتے ہیں ہم لوگ سارے اتنا ٹیرر ہوتا تھا اور پیچھے پہلے ریگنگ ہوتی ہے پھر ریگنگ کا بھی شکار ہوئے اچھا خاصا تب آپ تو وہ بھی تھا ڈیفرنس کافی وہ بھی تھوڑا بہت فیس کرنا پڑا فرس پراف میں کافی تف ریزیسٹنس بکاز آپ نے آپ کو ڈیفرن مول میں ڈاپٹ کرنا تھا تو دیکھ وہ ڈیفیکل پارٹ شروعہ میں فرس پراف میں ایک ایسے ہی کسی نے جوگ مار دیا پیپر لیک ہو گیا تو میں نے کہا بھئی ہمیں بھی کر دینا ہمیں کسی نے بتایا کہ اس بندے کو پتا ہے میں کہ مجھے بھی دے دو پاس تو ہو جاؤ گے تاپ شب تم نے کرنا نہیں فائدہ کیا تمہیں پیپر بتانے کا مجھے تھوڑا اندر سے چوبی بھی بات کو تاپ تو میں تب اور ابھی بھی بھائی 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 سپلی لگ جائے سپلی لگ ہم نکل گئے سیکنڈ پراف میں مل کو کافی مومنٹم ملا سیکنڈ پراف میں سڈن جب میں انٹر کیا تھا میڈکل کالج میں تو میں ایٹی کا بیاج تھا میرے خیال میں سیونٹی سیکس سیونٹی سیونٹی سیونٹ رنگ پہ ہوں گا یا کچھ طرح تو جب میں سیکنڈ پراف میں ریزلٹ آیا وہاں بڑا تف سبجیکٹ تھے فارموکالوجی ہوتا مائکروبالوجی ہوتا دو تین اور سبجیکٹ ہوتے ہیں تو سیکنڈ پراف میں میرا نمبر تھے جو تھا ٹاپ تھا اس کے فور تھے نمبر ٹو تھا فور تھر میرے فور تھر اور وہ فرس جو تھے کوئی انفلینش بندے تھے کوئی ان کے بچے تھے میڈیکل کالج میں یہ بھی ایک بدقسمتی کہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی ہے تو پھر آپ ترقی بڑی جلدی کرتے ہیں وہ کرتے میرے کوئی دسٹنگشن ملی فارمکالوجی تف سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں میری دسٹنگشن آگئی اور بڑا اچھا سکور آگیا میرا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں کافی ٹریک پہ آگئی میں نے ایمی وی ایس بڑا اچھا کیا میڈیسن میں میں نے ٹاپ کیا ڈلکٹر ایک ٹیچر آپ کو پش کرتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے تو آپ اور زیادہ ماتیوییٹ ہوتے ہو اور زیادہ پڑھتے ہو کہ میں ایک ایک ڈلکٹر سرداری لال فوترہ ہوتے تھے ہمارے ڈیمانس سیٹر ہوتے تھے اس میں پیثالوجی میں بڑا انکرش کیا انہوں نے سیکنڈ پا میں انٹر باٹم سے نمبر ون میں کیا تھا تو میں ٹاپ نمبر ون میں آگیا آگیا آفتر کمیشن اپ ایمی بی ایمی ایمی بی اس کے باد آپ یہ سفر کہاں چلا گیا ایمی بی ایمی پیش جب ختم ہوا ان دنوں میں پوسٹ ریجویشن نہیں ہوتی تھی میرے میند میں وہی تھا ایک میڈل کلاس یا لو میڈل کلاس مائن سیٹ گاؤں کا جو ہوتا ہے کہ واپس جانا ہے اسٹرن سیجن بن جائیں گے سدکاری منازمت لگ جائے گی ٹھیک ہے لوگ کہیں گے شکر خدا کا اس سے زیادہ اور پی جی جو ہے جمعو والوں کے لیے ہمارے لیے پی جی نہیں ہوتی میرے ساتھ اپنے سینئر کلیگ تھے تب تب پی جی نہیں ہوتی تھی وہ دو تین ساتھ سینئر تھے وہ میرے روم میں رہ کے ہوسٹل میں انٹرنس کی پرپیشن کرتے پی جی آئی چندگاڑ اور آلین یا شوٹ تب سٹیٹ میں کوئی پی جی نہیں ہوتا چار پان نے ایک اکسپوزر بھی ہو جائے میں کہ ٹھیک ہے بہت اچھی دلی سفر بھی ہو جائے سیر بھی ہو جائے ساتھ میں اکسپوزر بھی ہو جائے گا ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں اگزیم فیس کرنا وہ بھی آ جائے گا تو میں چلا گئے ساتھ میں رات کو رکے دلی میں دونوں پڑھ رہے تھے ساتھ میں وہ کہنے لگے آپ پڑھ رکھ میرے کو ہلپ کرو میں نے کہ میں بھی تھوٹا نظر مار لیتا ہوں مارنے میں گیا تو جب بات اچھا برانچ بھی مل گیا اور پی جی مل گیا پی جی نام نہیں مل تا مجھے بتائیں یہ سارا سفر آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا تمام لوگوں نے سن بھی لیا لیکن لارٹ صاحب یہ جاننا چاہوں گا عالماء اقبال ایک خوبصورت شعر انہوں نے کہا عمر بھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے امی اور ابو کے بارے میں جتنی بھی مہنتیں ہماری ہوتی ہیں جتنی بھی کابشے ہوتی ہیں اس لئے ہوتی ہیں کہ میرے امی ابو کا نام پورے گاؤں میں دیہات میں پورے خاندان میں خانوادے میں بڑے احترام اور عدب سے لیا جائے سب لوگ کہیں کہ دکٹر عبدالگنی کے امی ابو ہیں تو تھوڑا سا ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ خبریں جتنی بھی خبریں ہیں کتنی بڑی خبریں تھی ان کے لئے اور کیا یہ خبریں صرف آپ ہی کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھی کہ دکٹر بہت اچھا سوال اور میں کہوں گا کہ خدا تعالیٰ کے رحم اس کے بعد جو ہے پیرنٹس کا مدر فادر کا بہت بڑا رول اور اس کے کوئی دور آئے نہیں جو بھی ہوں چھوٹا موٹا that is because of them effort ان کے because تب تک وہاں پہ education زیادہ نہیں تھے خود وہ پڑھے لکھے نہیں تھے ان کا یہ خواب تھا کہ ہمارے بچے پڑھے اور اچھی جگہ پہنچے اور انہوں نے اپنی انتھک محنت جو جتنا کر سکتے تھے جتنے ان کے ریسورس تھے اسے ایکسٹرا کر کے انہوں نے محنت کر مزدوری کر جیسے جیسے بھی کر کے تو جتنا بھی ریسورس وہ خوش ہوتے تھے تو وہ میرے کو آتی تھی کہ میری اس محنت کی وجہ سے اگر پیرنٹس کو اچھے خوشی مل رہی ہے اور اس کی جو یہ محنت کر رہے ہیں ان کا صلاح مل رہا تو ایک سٹیپ میرے کو اور ہارڈ ورک کرنا پڑتا دوسرا یہ جیسے ایک منٹر جس سے وہ شرمیدہ ہو میں کوئی ایسے چیز نہ کروں جس سے وہ دکھی ہوں فرزمپل فیلیر سب سے بڑی بات تھی خاص کر ایمی بی ایمی خرچہ اٹھانا بھی بڑا مشکل تھا مجھے اور آپ کے بڑے بھائی مجھ لگتا تب تک نوکری میں نہیں رہ تب تک نوکری میں تھے انفیکٹ فارچونل یہ تھا کہ آدم اس ایمی بی بی ایس انڈ کرتے وہ ٹیچر سلگ تو اس سے کافی پوش ہوا جو تو یہ چیز جو بڑی تھی کہ کوئی چیز بیسی نہ ہو میں امی ابو کے لئے یہ کروں گا تو کیا اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ جب اس قابل ہوئے کہ آپ مقام پر پہنچ گئے اور آپ فالق البال ہیں سب کچھ آپ کے پاس ہے تو کیا وہ محبت شفقت جو ماں باپ کی ہوتی ہے وہ بچہ کوئی بھی کہ وہ ان کی الٹا ابھی بھی میرے کو کہتے ہے کہ ہمیں اتنا جتنا کر سکتے تھے چھوڑا گاؤں چھوڑا انہیں نہیں وہ وہ ہی سارا وہ سیٹل ہو کیونکہ اب تو فارچو نے روڈ بھی جانا آنا جانا بڑا آسان ہو گیا ان کے لئے بھی تو گاؤں نے چھوڑا وہ ہیں باقی ہر وقت آپ یہ نہیں کیا تو آپ کی اب بارے میں تھوڑا جانا چاہوں گا سخت ہوتے ہیں محنت کروانا چاہتے ہیں خود بھی کرتے ہیں اور آگے بھی بچوں کو چاہتے ہیں کہ محنت کریں میکسیمم بٹا آپ کو دیکھتا ہے آپ کو نظروں سے دیکھ جاتا ہے آپ کو ساری چیزوں سے دیکھتا ہے ایفرٹ سے دیکھتا ہے کہ کتنا ایکسٹر آرڈنری پیار ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچہ میکسیمم کرے جتنی ایفرٹ وہ لگا سکتے ہیں اس سے میکسیمم زیادہ کر کے آپ نے آپ پر جو سپینڈ کرتے بچوں پر سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی دور آئینی نہیں کہ ان کا بہت بڑا کنٹریپوشن ہے اس کے بغیر کنٹریپوشن کے بغیر ان کے دعاوں کے بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس میں کوئی ڈسکیشن نہیں اب بڑے ایک میں نے کہا ہم پہلو پر آنا چاہوں گا شریع کے خیات تو یہ محبت تھی جو بعد میں کیا کہتے ہیں شادی میں تبدیل ہو گئی یا شادی ہوئی اور اس کے بعد محبت ہو گئی دکٹروں کے معاملے میں یہ سننا کہ کوئی ارینج ماریج ہوئی ہے اور آپ کے ماں باپ نے تیہ کر لیا اور آپ نے بسم اللہ کیا یہ تو بڑے اچھی بات ہے نہیں بکاز میرا وہ ہی تھا جیسے میں نے بتایا زیادہ طرف توجہ پڑائی کی طرف تھی اور اس طرف رہی اور فارچونی دی 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 بات بات میں پیرنٹس نے جہاں ڈی سائیڈ کیا تو بڑے اچھی بات ہے یہ حقیقت ہے ڈاکٹر عبدالگنی کی شادی جو ہے وہ ابو نے تیہ کی اور کہا بیٹا تمہاری شادی آجاو ان فیکٹ ہم لوگ اپنے ہمارا انگیج میں رشتہ ہو گیا اس کے بعد ملے اس کے پہلے ہم لوگ ملے نہیں تھے بیوائی فی ڈاکٹر ہیں وہ بھی آج ملی اچھے پوزیشن میں بڑا اچھا ہے پروفیسر انیٹمی میں اور وہ ویراجوری سے ہیں تو رشتہ ہوا اس کے بعد ہمارا شادی ویراد ستا ہے تو بڑا اچھا رات آج اگر ڈاکٹر سب پیچھے پاس میں چلے جائیں اور آپ کو ایک سی 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 دے دیں کہ مالی جی آپ ماسٹر لگ جاتے یا آپ کیا کہ رہبر کوئی ملتی اور فرق پڑتا ہے اس چیز کا اس پہ تو کوئی دوسکیشن نہیں کیا جیسے جیسے آپ مہیند کرتے ہو جیسے جیسے چھوٹا موٹا آپ رینک آپ کی جی منٹ بیٹر ہوتی تو آپ کوئی مددگار ثابت ہو یعنی کسی اور پروفیشن سے ہوتی تو لڑتا والا پروفیشن ہے اس میں آپ بیورو پروفیشن یا اس طرح نہیں کہہ سکتے ٹین ٹو فور ہے اس کے بعد آپ بند کر کے تو بیٹھ چاؤ تو کچھ نہیں ہے یہ کام ہے ٹوئنٹی فور سیون کا یہ پروفیشن ہے اس میں آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کا بہت بڑے بات ہے اور میں یہ بتانا دوسری چیز چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا سیکریفائز کیا اس چیز کے لیے کہ انہوں نے ایک کلینیکل برانچ آپ کر سکتے تھے ان کو بھی فرس ٹائم ایمز میں ہی پی پی جی ملے اور وہ کر سکتے تھے دوبارہ اٹمٹ جو بڑے اچھے پلیس ہیں لیکن نان کلینیکل ہیں لیکن آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ سٹیپ بیک انہوں نے خود کیا یعنی اپنی مرضی سے یا یوں ہے کہ آپ نے تھوڑا سلام اشورہ کیا سلام اشورہ بے شک ہوا فیصلہ ان کا فیصلہ اگرون اپ پٹیکولر میں نہیں کہوں گا یا ویسا نہیں ہے جو بھی میری ویش جنہوں نے میری ہیلپ کی اس لمبے سفر میں ان کو سب کو اور جو اس دنیا سے دو چار بندے ہیں ریلیشن میں جنہوں نے بڑی ہیلپ کی وہ آج نہیں ان کو بیس کرتا ہوں باقی شکر شکر کرتا ہوں ہر ایک بندے کا جس میں اس لمبے سفر میں میری ہیلپ کی اور بہت بندے آئے جو لائف میں ہیلپ کرتے جب تک آپ کو ریسورس جو ایکسرا ہیلپ نہیں ہوتی تو آپ کہیں نہیں بہن سکتے جی اب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تمام چیزیں آپ بتائیں لیکن ایک چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ لکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں اور کابل لکھک بھی بن چکے ہیں تو لکھنے کا شوق کوویڈ نائنٹین نے ڈالوا دیا یا یہ آپ کا شوق تھا اور اب جا کے پروان چال ہے اور یہ سفر ہمارا جو ہے الکا سا اس کو تھوڑا سا دو من اور لوں گا آپ کے ٹائم جو میں ڈلی میں جب امیس کمپلیٹ کر دیا میں ریجسٹرارشپ کی تو میں واپس آیا بریفلی یہاں ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں نوکری کی تھوڑی دیر کے لیے لیکچرل لگا مجھے لگا ساٹیسفیکشن اتنی نہیں ہے کہ ہی نہیں لیک ساٹیسفیکشن میں گارمنٹ جاب میں ٹرائی کیا تھوڑی دیر کے راجوری رہا ایز جنیر آتھوپیڑک سرجن اگین میرے کو لگا کہ کوالیٹی آف لائف بھی اتنی اچھی نہیں ہے کوالیٹ پروفیشن بھی نہیں تو سڈنلی میرے کو جانا پڑا انگلین تو میں انگلین رہا چھ سال فارچنلی تو وہاں پہ جا کے میں ایکسرا دو اگزیم بھی دی ایمار سی کیا وہاں سے ایک ڈیپلاما ان مسکلوس سکیلٹر میڈیسن کیا اور دن میں نے ریالیز کیا کہ بہت ہو گیا اگزیم آج کے بات نہیں دینے بہت کہیں نہ کیا کہ آج تک میرے سارے اگزیم پاس تو ہوئے اور اچھی طرح سے پاس ہوئے زیادہ کوچنگ ٹویشن کے بغیر پاس ہوئے کچھ نہ کچھ چیز تو ہوگی جو پاس ٹیولی کام کر رہی تی اس وقت میں نے دیکھا کہ کمپائل دیس ایکسپیرینس پوٹ سارٹ اف ٹیکسٹ تاکہ کسی اور کو چھوٹے مٹے ہیلپ اس میں ہو سکے تو تھوڑا بوت اس میں ریسرچ بھی کیا اس سبجیکٹ پہ تو میں ایک سیکرٹ پاس ایک ایک سکورنگ بیٹر مارکس اس ٹائٹل کی بک بھی تیار کر دی میں جب یوکے میں تھا اس کے بعد واپس آگیا میں وہاں بھی اگین مائنڈ سیم تھا کہ وہی واپس جانا ہے اپنے جو ہے دیش میں واپس جانا ہے وہاں ہی جا کے سب کرنا ہے جو بھی ہے جا بہنی کرنی ہے میرا یہ وہاں لائف کا جانا بہت بڑی پازیٹیو تھا بہت بڑی ریفائن منٹ ہوئی لائف میں پروفیشنری پرسنلی ایکسپوزر لائف اور واپس آنا ایون بیٹر تھا بکاز اگر واپس نہ آو تو آپ کو سیٹیسفیکشن جب مرضی کرو ایک ون ورڈ ڈیفنیشن ہے سیٹیسفیکشن چاہیے آپ سیٹیسفیکشن ریپورٹ کر سکتا تھا پازیٹیولی وہ بھی کیا وہ تب تک بک میں لکھ لیا تھے لیکن پبلش نہیں کی تھی فارمولی ان دنوں میں آنکھ کوویڈ بلیسنگ ٹھوڑا ٹائم ملا اور میں پچھلے سال پبلش کی ایل جی صاحب نے ریلیز کتاب بھی لکھ رہے ہیں میں ابھی دو کتابیں لکھ رہا ہوں ابھی اس وقت ایک میں لکھ رہا ہوں آتھوپڑک پہ سبجیکٹ پہ ایک اور تھوڑا سا لائف کی فیلاسپی پہ لکھ رہا ہوں اوورال کہ لائف کیا ہے لائک وٹ اس بیسیکلی ہاو ٹو انلیش پوٹینشل وہ ابھی میں نے پورا فائنل ٹائٹل نہیں کیا بٹ ایک نامل لائف میں جیسے ایک دو بندے ہیں ایک جنرلسٹ ہو کوئی اور دوسرا جنرلسٹ ہے آپ بیٹر کیوں ہو کمپیر تو دوسرے کے بیسیک آئیڈیا ایک ڈاکٹر ہے دوسرا ڈاکٹر ہے سایم کوالیفکیشن ہے وہ بیٹر کیوں ہے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ڈاکٹر عبدالگانی اور تو پیڈیشن ہے یہ میرے پیر پہ جو چھالے ہیں یہ میرے پیر پہ جو چھالے ہیں یہ میرے سفر کی نشانیاں ہیں تو پیروں پر جب آپ چھالے دیکھتے ہیں تو یہ اکثر آپ کے سفر کی نشانی ہوتی ہے کہ سفر بہت مشکل تھا تکلیف سے بھرا ہوا تھا لیکن سفر ختم ابھی نہیں ہوا ہے سفر ابھی جاری ہے اور سفر میں ابھی بہت کچھ اور باقی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کر ہی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی آپ کے سامنے ہے اور بہت کچھ مجھے لگتا ہے آپ کو سیکھنے کو اور بہت کچھ آپ کو سننے کو اور بہت کچھ آپ کو کتاب وں موسیقی